دوسری بات جو اپنے گھروں میں کتہ رکھتے ہیں آج کل مسلمانوں کو بھی کتے پالنے کا بہت شوق ہو گیا اگر چور کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں اپنے باغوں میں اور کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ جہاں علماء رکھنے کی اجازت دیتے ہیں تب تو عز رہے بلا عز شرعی شوق سے لوگ کتے پال رہے ہیں گھروں کے اندر اب تو یہ حال ہو گیا کہ کوئی ایران سے بلی لا رہا ہے کوئی عراق سے بلیاں لا رہا ہے پالنے لوگ بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں بلیاں پالتے ہیں بلیوں کے نقرے اٹھاتے ہیں یہ قوم کا حال ہے اللہ کے بندے بلی کا حق نہیں ہے تجھ پر پہلے بیوی کا حق ہے بیوی کو تو طلاق دے کے گھر سے نکال رہے ہو بیوی کو تو مار رہے ہو اور اتنی دور دوسرے اتنی مہنگی مہنگی بلیاں لا کر پال رہے ہوں میں بلی پالنے کو ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ جو فضول خرچی کرتے ہو ایک ایک بلی ایک ایک لاکھ کی پانچ پانچ لاکھ کی یہ صورتحال ہے سوچو تو سعید اب بھی مسلمانوں کے بچے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ایت پر نئے کپڑے نصیب نہیں ہیں یہ حال ہے اور ہم پانچ پانچ لاکھ کی بلیاں خرید کے لاکھے گھر میں پال رہے ہیں عجیب شوق ہے دولت آئی تو نئے نئے شوق بھی آ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا فضول خرچی کو اللہ پسند نہیں فرماتا تو جو لوگ کتے گھروں میں رکھتے ہیں اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا